موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر کے چندر شکھر راؤ جمعیرات کو دوپہر دیڑ بجے دوسری میاد کے لیے لیں گے حلف منچور میں کیے گئے وعدوں کو یقینی بنانے کا عظم کانگریس کی شکست کے لیے باز قائدین ذمہ دار صدھا کرڑی کا الزام شکست کے ازباق کا جائزہ لیا جائے گا دلگو دشم کرد بے مل اسمالی انتخابات میں مجلس اور ٹیرس کی کامیابی تاریخی ملک میں غیر بی جے پی اور غیر کانگریسی محاص کی ضرورت آنڈرہ میں جگن مہنڈڈک کی تائید کا بریسٹر اویسی نے کیا اعلان اور میرالم ٹینک فلٹر میں ٹینکر ڈرائیور کا بولک ہتیاروں سے دن دہارے بے رحمانہ قتل پرانی قصومت واقع کی وجہ سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب ٹینک سربرا کے چندر شکھر اور جمعیرات کو دوپہر دیڑ بجے دوستی میاد کے لیے وزیراعلا کے عہدے کا حلف لیں گے جاری کیا گئے انتخابی نتائج میں ٹی ایر ایس پارٹی کو اٹھیاسی نشستیں حاصل ہوئی ہیں اس سے پہلے ٹی ایر ایس سربرا نے حلف ورداری کے سلسلے میں چار شمعے کو پنڈیتوں سے سلوہ مشورہ کیا اور پھر جمعیرات کو دوپہر دیڑ بجے حلف ورداری کا وقت مقرر کیا گیا بتا جا رہا کہ وزیراعلا کے ساتھ چند ارکان کو ہی حلت لائے جائے گا لوگ سبا کے انتخابات کے بعد کابینا میں توسیق کا امکان ہے اس بار خاتون وزیر کو بھی کابینا میں شامل کیا رہ سکتا ہے دوسری طرف چار شمعے کو ہوئے ٹی ایر ایس ایل پی کے جاس میں کیچندر شکھراؤ کو اتفاق رائے سے پارٹی لیڈر منتخاب کر لیا گیا بعد میں کسی آر نے میڈا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منشور میں کیے گئے وعدوں کو یقینی بنایا جائے گا انہوں نے پارٹی لیڈر منتخاب کرنے پر اپنے ارکان سے ظاہر تشکر کیا کیسی آر نے کہا کہ بی جے پی اور کانگریس کی سائیکلوجی ٹھیک نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اوٹوں کے لیے راہل گاندی نے جھوٹ بولا ہے کابینا میں تمام طبخات کو مساوی نماندگی ری جائے گی کیسی آر نے صحافیوں کے مسائل کو بھی حل کرنے کا تیخن دیا اور کہا کہ ہیدرباد کے علاوہ زلے ستے پر صحافیوں کو ارازی فراہم کی جائے گی ٹی آر ایس پارٹی کے ہیڈکورٹر تیلنگانہ بھون میں نو منتخابہ ٹی آر ایس ارکان اسمبلی کا اجلاس مناخت ہوا تھا نئے خائد مقرنہ کی حیثت سے ان کے انتخاب کی رسمی کاروائی کی تکمیل کی گئی کیسی آر نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کی تکمیل پر الیکشن کمیشن کی جانب سے گزٹ علامیہ کی اشارت کا انتظار ہے اگر یہ علامیہ آ جاتا ہے تو جمرات کے دن مکمل کابینہ حلف لگی اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو محدود ارکان کے ساتھ وزیرالہ کی حیثت سے حلف اٹھائیں گے انہوں نے ریاستوں کو وسیطر اختیارات کی بھی مانگ کی اور کہا کہ بی جے پی ہو یا کانگریس ان دونوں جماعتوں نے مرکز میں اپنی اختیار کے ذریعے ریاستوں کے اختیارات کو سلب کیا ہے انہوں نے تنظیرات بہی ترقیات شہری ترقیات صحت تعلیم وغیرہ کے امور مرکز کے ساتھ رہنے پر بھی اعتراض کیا کہ سیاد نے کوپریٹو فیڈلیزم کو یقینی بنانے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ نئی وزارت کی تشکیل کے ساتھ بہت جل پنچہ اعتراض انتخابات کا انقاض بھی عمل میں لائے جائے گا اس لیے کہ عدالت کے حکم کے بعد اس کا انقاض ضروری ہے موسیقی 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 تو یہ لطول پرہما قلب ہوگیر ۔ ایک نہیں ہے نے قلود کو کیسی ہے ائیہ چاہتا ہے یہی چلik کرواما تو ہم مجھے ہوگے ہیں ہندیڑ پرسنٹ ہم کو جانا چاہیے وہاں سے ہمارے کوئی نیمانتران بھی مل رہا ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کوئی آلترنیٹو پالٹکس بولے تو کچھ لوگوں کو جوڑنا چار پارٹیوں کو اکٹا کرنا یہ میں جو بات کروں وہ بات نہیں ہے آپ ہندیڑ پرسنٹ سچ کہہ رہے کہ جو کسان سنگٹن ہے جو مجدور سنگٹن ہے جو انیہ سنگٹن ہے راجنیتی پارٹیوں کے علاوہ بھی کہیں سنگٹن ہے اس دیش میں کہیں انجیوز ہے کہیں لوگ کام کر رہے ہیں کہیں ساماجی کار کرتا ہے ان سارے لوگوں کو بلا کے بات کیا جائے گا ساروں کا ایڈیاس میں لیا جائے گا پورے کے پورے نقشہ ہندوستان کا کیا ہونا چاہیے وہ ساف طریقے سے بتا جائے گا دوسری طرح کے چندر شکھراؤں نے کارگوزار وزیرالہ کی حیثیت سے استیفہ دیا ہے گورنر ای ایس ای نرسیمن نے کیسی آر کا بہت سے تیک کارگوزار وزیرالہ استیفہ خبول کر لیا ہے دوسری جانب کیسی آر کو ٹی آر ایس پارٹی کا لیڈر منتخب کی جانے کا مکتوب پارٹی کے وفت نے گورنر کے حوالے کیا جس کے بعد گورنر نے کیسی آر کو تشکیل حکومت کی دعوت دی ہے تیلنگانہ تیلگودشم کے صدر ایل رمنہ نے کہا ہے کہ انتخابات میں عوامی محاص کی شیکست کے اسباب کا جائزہ لیا جائے گا میڈا سے بات کرتے ہوئے رمنہ نے کہا کہ حکومت کی مخالف عوام پلسیوں کے خلاف جدو جہد کو جاری رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ انتخابات میں عوامی محاص کے امیدواروں اور کارکنوں نے محنت کے ساتھ مخابلہ کیا رمنہ نے بتا کہ عوامی محاص کے خائدین کا ایک اجلاس علاق کرتے ہوئے شیکست کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے گا تیلگودشم لیڈر کا کہنا تھا کے انتخابات میں ہار جیت لگی رہتی ہے لیکن تیلگودشم عوام کے لیے اپنی جدو جہد کو جاری رکھے گی ادھر کانگریس کے رکون کانسل پی صدھا کرڑی نے تیلگانہ میں پارٹی کی شیکست کی وجہ زلے اور دہی سطح کے کارکنوں سے پارٹی خائدین کے تعلیل میں کمی بتائی ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے صدھا کرڑی نے کہا کہ حکومت کی ناقص پلسیوں کو عوام تک پہنچانے میں ناکام رہے صدھا کرڑی نے کانگریس کی شیکست کے لیے ریاست کے بعض خائدین کو بھی سویدار ٹھرائیا اور کہا کہ انتخابات ٹی آر ایس بمخابلہ کانگریس تھے لیکن اس سے کیسی آر بمخابلہ چندربابو نائٹو بنا دیا گیا انہوں نے تین ریاستوں میں کانگریس کی کامیابی کو خوش آئین خرار دیا اور کہا کہ نرندر موڈی کی خیادت والی بی جے پی نے عوام میں انتشار پیدا کرنے کی مہم چھیڑ رکھی تھی لیکن اس سے چھتیزگر راجستان اور مدھیا پردیش میں روک دیا گیا سودھا کرڑی نے کہا کہ نرندر موڈی نے نوجوانوں کو اور کسانوں کو مایوس کیا ہے اور اسی کا خمیازہ انہیں بھگت نہ پڑا راہل گاندی کی خیادت میں کانگریس 2019 کے عام انتخابات میں شاندار مظاہرہ کرے گی مجلس کے صدر بیریسر اسد الدین اویسی نے تلنگانہ میں ٹی ایر ایس اور مجلس کی کامیابی کو تاریخی قرار دیا ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے بیریسر اویسی نے کہا کہ چھتیزگر مدھیا پردیش میں اور جبکہ راجستان میں بھی کئی سالوں سے مخالف حکومت رجحان پایا جاتا تھا اس لئے وہاں پر کوئی متبادل نہ ہونے کی صورت میں عوام نے کانگریس پارٹی کو اٹھ دیا ہے تین ریاستوں میں کانگریس کی کامیابی محض اتفاق ہے بیریسر اویسی نے تیسرے محض کے لیے چندر بابو نیڈو کی کوششوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں غیر بی جے پی اور غیر کانگریسی محض کی ضرورت ہے ہم کیسی آر کی طرح سے کی جا رہی وفاقی محض کی کوششوں میں پورا ساتھ دیں گے صدر مجلس نے کہا کہ چندر بابو نیڈو کی ریاست میں مخالف حکومت رجحان غیر معاملی طور پر پائے جاتا ہے اور وہ لوگ سبا کی دو نشستیں بھی نہیں جیت پائیں گے بیریسر اویسی نے کہا کہ وہ آنگرہ پردیش میں ویسار کانگریس پارٹی کی لیڈر جگن وہانڈڈی کی تائید میں محیم چلائیں گے دیکھیں تیلنگانہ کی جو کامیابی ہے نا ٹی آر ایس کی اور ہماری جو ہم نے ٹی آر ایس کی تائید کی بڑی تاریخی اور بےمثال کامیابی ہے اب مدیہ پردیش شدیس گھڑ میں پندرہ پندرہ سال کا انٹین کمبنسی تھا تو بائی ڈیفالٹ دونہ ہی کو جیتنا تھا کوئی تھائی نہیں وہاں پر دوسر آلٹرنٹ تو میں نے سمجھتا کہ اتنا کوئی تیلنگانہ کی ایک تاریخی کامیابی ہے وہ ایک ڈیفالٹ میں کامیابی ہو گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نون کانگریس نون بی جے پی ایک پلیٹ فارم بننا ضروری ہے اس کو آپ چاہے کوئی بھی نام دے دیجئے بھی اور اس سمت میں کہ چندرشکر راؤں نے بڑا ہی ٹائملی فیصلہ لیا ہے اور ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم ان کا اس میں ان کا ساتھ دیں گے اب رہا سوال چندراباب نائیڈو کا تو چندراباب نائیڈو اپنے ہی سٹیٹ میں اتنی اینٹی انکمبنسی ہے ان کی کہ وہ دو لوگ سباہ کی سیٹ بھی نہیں جیت پائیں گے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور چندراباب نائیڈو جو بھی کر رہے ہیں ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ماضی میں وہ کچھ کیے ان کا ریکارڈ ہے اور وہ پھر چلے گے بی جے پی میں تو کوئی پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے کنچندر سے کر رہا ہوا سیریس ہے اور ان کا ایک گورننس کا موڈل ہے اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے آج تیلنگانہ میں بی جے پی کی بہت بڑے بڑے لیڈر ہار گئے کانگریس کے ہار گئے تو یہی ایک چیز ہے جس کو ہم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے وہ اردو کا ایک شیر ہے الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا یہی حال ان کا ہے یہ سمجھ رہے تھے کہ بی ٹیم سی ٹیم بھگا دیں گے وہ اسی مکت کر دیں گے تیلنگانہ میں ایسا تو تیلنگانہ کے امام نے بی جے پی کانگریس کو جواب دے دیا اب یہ ان کے اوپر منصر ہے کہ وہ اس سے کیا سبخ لیتے ہیں مگر تیلنگانہ کے امام نے ایک تاریخی ورڈک دیا ہے ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور میرے پاس الفاظ نہیں تیلنگانہ کے امام کا کیسے شکریہ دا کروں مگر انہوں نے جو بھروسہ ہم پر خائم کیا ہم پوری کوشش کریں گے ان بھروسے کو اترنے کے لیے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس بھروسے کو شرمندہ نہ کریں میں نے اپنی الیکشن کیمپن میں اس بات کو کہا تھا کہ میں برابر آندھرہ میں جاؤں گا جگن مہنڈڈی میرا دوست ہے اس کے تائید میں کروں گا اور چندرابابو نیڈو کو ہم بتائیں گے انٹین کمبنسی کا کیسے ان کو نقصان ہوتا ہے یہ بہت بڑا دیش ہے ہمارا اس کی ڈیورسٹی بہت زیادہ ہے اور اس دیش کو ضرورت ہے کہ ایک نون کانگریس نون بی جے پی کے فرنٹ بنے یا لوگ آئیں کیونکہ دوہزار نو میں دیش نے دیش کی جنتہ نے کانگریس کو منڈیٹ دیا انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا بلکہ اور خرابیاں پیدا کر دی چودہ میں نرندر موڈی کو دوستو اسی لوگ سبا کی سیٹیں ملیں اور میرا ماننا ہے کہ شاید میری سیاسی زندگی میں میں کبھی کسی ایک پارٹی کو اتنی سیٹ ملتے ہو نہیں دیکھوں گا تو اسی لئے بہت ضروری ہے کہ ایک نون کانگریس نون بی جے پی آلٹرنیٹو بنے صرف ستہ حاصل کرنے کے لیے بلکہ دیش کو ایک پالیسی دیں جو ان سے مختلف ہو کانگریس اور بی جے پی سے اور اس کا ضرورت ہے اس کا سکوپ ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ چندرشہ کا روہ میں وہ سیاسی سونچ بھی ہے وہ ویجن بھی ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیش کے سامنے رکھیں گے ازوران یونیٹیڈ مستیم فورم نے تلنگانہ سنوی انتخابات میں شاندار کامیوی پر ٹیارس کے سرپرہ کیچندرشہ کھراؤ صدر مجدیس بارسدر اصد الدین اویسی خائد مجدیس اکبر الدین اویسی کو مبارک بات پیش کی ہے فورم کے صدر محمد رحمد الدین انساری جنرل سیکرٹی مولانا سید مولانا دین مختار کی طرح سے جاری کرتا بیان میں بتایا گا کہ عوام نے ٹیارس پارٹی کو اس کی فلاحی اسکیموں ریاست میں امن کو یقینی بنانے و دیگر قدمات کو ملحوظ رکھتے ہوئے بڑی کامیابی سے ہم کنار کیا ہے مجلس اتحاد النسلمین نے ٹیارس کی تائیت کی جس کا اثر انتخابی نتائج سے ظاہر ہے فورم نے مجلس کے سات ارکان کے دوبارہ انتخاب پر منتخب امید وارن کو مبارک بات پیش کی فورم کے دیگر احتداروں مولانا سید اکبر نظام الدین حسین سابری مولانا سید شاہ قبول باشا شیطاری مولانا خالص صحف اللہ الرحمانی مولانا شاہ جمال الرحمان مفتاہی مولانا سید مسعود حسین مشتہ دی مولانا تخیر عذابی دی اور دوسرے علماء اکرام نے وزیرالہ کی چندر شکھرہ صدر مجدیس پاریسر اویسی اور خائد مجدیس اکبر الدین اویسی کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک تمناوں کا اصحار کیا ٹی آر ایس پارٹی کے سربراہ کے سی آر کے فرزن اور کارگوزار وزیر کیٹی رمران نے کانگریس کی طرح سے ای وی ایم کے ساتھ چھے چالک الزمات کو مسترد کیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ کانگریس آئندہ انتخابات نے بھی ای وی ایم کو ہی مورد الزام ٹھرائے گی ان کا کہنا تھا کہ تیلنگانہ کی کانگریس قیادت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ای وی ایم مجدیس پردیش تیزگر اور آرستان میں اچھا کام کرتے ہیں تو پھر تیلنگانہ میں کیوں ای وی ایم پر چھے چھاڑ کے ساتھ الزمات لگا جاتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غیر کانگریسی اور غیر بی جی پی طاقت اب تیلنگانہ سے اُبھر رہی ہے ہم وفاقی فرنٹ کے لیے سنجیدہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ مضبوط علاقائی جماعتوں کی بات سنی جائے تیلنگانہ کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کرنے والے نومنتخبہ ارکان کو ٹیارس پارٹی کے ہیڈکارٹر میں کافی خوشگوار موڈ میں دیکھا گیا ٹیارس ایل پی کا اجلاس منقض ہوا تھا اس دوران منتخبہ ارکان نے کسی آر کے فرزن کٹی آر کو گلے مل کر مبارک بات دی ٹیارس کے ارکان اسمبلی کے چہرے پر جیت کی خوشی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی ٹیارس پارٹی کے ہیڈکارٹر میں مٹھائیاں بھی تخصیم کی گئی تیلنگانہ کے ایلٹرال آفیس رجت کمار نے ای وی ایم کے ساتھ چھڑ چھال کے الزمات کو مسترد کیا ہے میڑا سے بات کرتے ہوئے رجت کمار نے کہا کہ ای وی ایم کے ساتھ کسی بھی طرح کی چھڑ چھال ممکن نہیں ہے انہوں نے منتخبہ ارکان کی تفصیلات پیش کی اور بتایا کہ ریاست میں بائیس لاکھ اوٹرز کے نام غائب ہو جانے کی قبریں بھی بلکل بے بنیاد ہیں ان کا کہنا تھا کہ ریاست بھر میں دو کروڑ اکیاسی لاکھ اوٹرز ہیں اس سے پہلے رجت کمار نے انتخابی نتائج سے متعلق تفصیلات گورنر کے حوالے کی انہوں نے ریاست میں انتخابی عمل کو انتہائی شفاف اور پورا من خرار دیا اور انتخابی عمل میں حصہ لینے والے عملے سے اظہار تشکر کیا رجت کمار نے بتایا کہ 31 دسمبر 2018 تک 18 سال مکمل کرنے والے اوٹرز اپنے ناموں کا اندراج کرا سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ فرستے دعائے دہندگان میں اندراج کا عمل 26 دسمبر سے 12 فوروری تک چیاری رہے گا اس دورہ نئے اوٹرز اپنے ناموں کا اندراج کرا سکتے ہیں ٹیارس کے نمانتخابہ ارکان اسمڈی ڈی ناگندر اور ای راجندر نے انتخابات میں کامیابی پر یست کے عوام سے دھارے تشکر کیا ہے میڈہ سے بات کرتے ہیں ناگندر نے کہا کہ جس طرح سے کیسی آر کی قیادت میں ٹیارس نے مزارہ کیا اس سے ملک کی دوسری اہم سیاسی جماعتیں یوٹرن لیتے ہوئے کیسی آر کے پاس آئیں گی کارگزار وزیر فانانس ای راجندر نے بھی کہا کہ تلنگانہ کی کیسی آر حکومت نے کسانوں کے لیے جو کام انجام دی ہیں وہ ملک کی کسی ریاست میں انجام نہیں دیے گئے حج 2019 کے لیے درخواستوں کی اتخال کی تاریخ میں انیس ڈیسمبر تک توسی کی گئی ہے ریاستی حج کمنٹی کے سدنشین مسیح اللہ خان نے بتایا کہ درخواست فارم اتخال کرنے کی آخری تاریخ بارہ ڈیسمبر تھی لیکن اب اس میں ایک ہفتے کی توسی کی گئی ہے آزمین حج حوث میں دستیاب آن لائن کانٹر سے بھی سہولت کا استفادہ کر سکتے ہیں شہر میں خواتین کی حفاظت کے لیے سٹی پولیس کی طرح سے ایک مہیم چلائی جا رہی جس سے ہیدراباد پولیس نے ویمنز آن ویل کے نام سے محصوم کیا ہے اس مہیم کے تحت چار شمعے کے دن ڈی سی پیس سنٹرزون ٹی پرساد نے نیکلس روڈ پر چالیس موٹر سیکلیں لانچ کی ڈی سی پیس داری ہے کہ خواتین کے ساتھ اگر کوچھ ناگہانی واقعہ پیش آتا ہے تو اسے اپنے طور پر روکیں یا پھر ویمنز آن ویل کو اٹلا دیں میرالم ٹینک فلٹر میں دندہال ایک نوجوان کا محلق ہاتھیاروں سے بیرہمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا مختول کی شنات میرالم ٹینک کے وارٹر ٹینکر کے ٹریور شاستری پورم بابا کانٹا کے ساکین اٹھائیس سالہ محمد شریف کی حج سے کی گئی تحصیلات کے مطابق چھتہ ساتھ حملہ ورہوں نے دندہال اس قتل کو انجام دیا مختول کے بھائی بلال نے فور ٹی وی سے بات کرتے بتا کہ حسن نگر کے روڈشی ٹیر محسین کے بھائیوں جن میں محمد یاسین سیف اور پرویز شامل تھے ان کے بھائی کا ختل کیا ہے انہوں نے بتا ہے کہ محمد شریف حملے کے پاس زخموں سے تڑپ رہے تھے ایمبولنس بھی وقت پر نہیں پہنچی اطلاع ملتے ہی مطالعہ ایسی پی اور انسپیکٹر نے کروز ٹیم کے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی لاج کو پوست مارٹم کے لیے دواخانہ منتخل کر دیا گیا ہے پرانی مقاسمت ختل کی وجہ بتائی جا رہی ہے پولیس نے کیس درج کیا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں سدھی پیٹ گج گیل کے ریا خاصپٹل میں ایک نومنود لڑکے کی موت واقع ہونے سے دواخانہ کے روبرو احتجاج کیا گیا متوفی لڑکے پر وینے کو دواخانہ میں علاج کے لیے شریک گیا تھا جہاں وہ فوت ہو گیا لڑکے کے رشداروں نے دواخانہ کے ڈاکٹرز کی لا پرواہی کو الزام دیتے ہوئے دواخانہ کے پاس ہر نلگنڈا پولیس کو میریال گڑا ریلوی لینز کے پاس ایک شخص کی لاش دستیاب وی اس کے سر پر وزنی پتھر دال کر ختل کر دیا گیا مخام افراد نے متوفیق خریب تیس سالہ رماوت کی حیثت سے شناک کی ہے پولیس نے دفاع تین سو دو کے تحت ایک کے زرچ کیا ہے اور لاش کو پوش مٹم کے لیے دوا خانہ منتقل کر دیا گیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر داتے ہیں کے چندر شکھر راؤ جمعرات کو دو پہر دیڑ بجے دوسری میاد کے لیے لیں گے حلف منچور میں کیے گئے وعدوں کو یقینی بنانے کا عزم کانگریس کی شکست کے لیے بعض قائدین ذمہ دار صدھا کردی کا الزام شکست کے ازباق کا جائزہ لیا جائے گا تیلگو دشم کرد دیمل اسمل انتخابات میں مجلس اور ٹیرس کی کامیابی تاریخی ملک میں غیر بی جے پی اور غیر کانگریسی محاص کی ضرورت آنڈرا میں جگن مہنڈڈی کی تائید کا بریسر اویسی نے کیا اعلان اور میرالم ٹینک فلٹر میں ٹینک کر ڈرائیور کا محلق ہتیاروں سے دن دہالے بے رحمانہ قتل پرانی قصومت واقع کی وجہ اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کا پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی